جناب سپیکر یہ شکریہ ایہ کا نابدو ایہ کا نستائین جناب سپیکر یہ جو زمنی بجٹ ہے اس پہ بہت ساری چیزیں انفورسین رکھی گئی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ جو افسر تو نہیں کلرک کی بناتے ہیں کیونکہ وہ کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں اور چل جاتا ہے آگے تو افسروں کو کم از کم اتنی ٹریننگ دینی چاہیے کہ جو اخراجات ان کو دیئے گئے ہیں جو بجٹ دیا گیا اسی کے اندر رہ کر اپنے اخراجات کریں کیونکہ اگر انفورسین بجٹ آئے گا تو یہ ایک بیڈ منیجمنٹ ہوتی ہے جناب سپیکر اس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ کریپشن کو فروغ دیا جا رہا ہے تو انسین ہے نا سارا اور اس سے کریپشن فروغ ہوتی ہے اس سے جناب بہت ساری دھانگلی بہت سارے ایسے ایشیوز ہوتے ہیں کہ جو یہ بورا کریسی بیرو کریسی نہیں کہنے بورا کریسی کیونکہ ایک ہزار پیجز کا ایک پلندہ بنا کے ہمارے ہاتھ میں دے دیا ہے اور اس کا مطلب نہیں بھئی آپ اگر آپ کے اتنے کومن سینس نہیں ہے کہ آپ بجٹ کے اندر رہ کے اپنے اخراجات نہیں کر سکتے تو آپ کو اتنی سہولیات اتنی فیسلیٹی جو ہم دے رہے ہیں وہ کس لیے دے رہے ہیں اور وہ خرب و روپے کے آپ ہم سے وہ چارج کرتے ہیں تنخائیں اور دوسری چیزیں جناب سکر یہ ایسی طرح ہی ہے کہ ایک عورت جو ہے اگر وہ گھر کا بجٹ جو ہے وہ اخراجات اس کے کنٹرول نہ کرے تو گھر کی مالکن نہیں بن سکتی ہوتی تو اسی طرح کوئی حکومت جو ہے نا جناب سکر میں جناب سکر سب سے پہلے یہ جرنل ایڈمسٹریشن وہی آگئی ایڈمسٹریشن اس کے اوپر جناب سکر آڈر ان دا آوس پلیز انساری صاحب آغا صاحب پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں جی جناب سکر اس پہ آنتیس کروڑ پہ کی رقم رکھی گئی ہے یہ سر ان کو ذرا تھوڑا سا ہاؤسین آڈر کر دیں جناب سکر آڈر ان دا آوس پلیز آڈر ان دا آوس پلیز زبیر خان صاحب تشریف رکھیں آغا علی حضر صاحب تشریف رکھیں آنریبل میمبر بات کر رہے ہیں ان کی بات سنیں توجہ سے یہ دیکھیں یہ گورنمنٹ ہے یہ کیا کر رہے ہیں مچھلی ملی بنی ہوئی میہ صاحب آپ جاری رکھیں پلیز یہ کس طرح جاری رکھیں اتنا شور ہے آڈر ان دا آوس پلیز آڈر ان دا آوس پلیز جی میہ صاحب ہاں چاہ جناب سپیکر یہ انہتیس کروڑ روپے کا بجٹ رکھا گیا جنرل ایڈمسٹیشن کا صرف دو چار لائنوں کے اوپر کچھ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس لیے اور کہاں خرچ ہونے ہیں ٹو پیجز ہیں جناب سپیکر صرف ایک پیج ہے جناب سپیکر یہ جو ہماری ایڈمسٹیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اوورالنگ ہونے والی ہے کیونکہ جو بھی گورنمنٹ جو بھی بجٹ رکھتی ہے یہ نیچے اس کے عوام تک اس کا رلیف کبھی بھی نہیں جانے دیتے یہ راستے میں جتنا بجٹ اگر یہ انتیس کروڑ ہے جناب سپیکر بہت بڑی فگر ہے اس کی کوئی جیسٹیفکیشن نہیں بتائی گئی کوئی دو لفظ نہیں لکھے گئے کہ یہ ہم نے یہاں یہاں خرچ کرنے ہیں سارا ہیڈن رکھا گیا ہے اور اس کا غریب عوام کو کس طرح کیا رلیف ملنا ہے یہ راستے میں سارا گپلا کر کے اپنے للے تللے کاموں کے لیے یہ سارا پیسہ رکھتے ہیں اور ہمیں یہاں ہاؤس میں پورے اس مقدس آوان کو جھوٹ بولنے پر اور ان کے جھوٹے اور فراد کے پیسوں کو اپروال کرانے کے لیے ہمیں یہاں انہوں نے کھڑا کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے فینس منسٹر صاحب کو چیم منسٹر صاحبہ کو بھی بجائے بلائنڈ آنکھیں بند کر کے یہ کتابیں جیسے انہوں نے کہا تھا ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں ان سے پوچھیں کہ کس چیز کے پیسے ہیں انتیس کروڑ اسی طرح جنابے سپیکر پبلک سٹی کی ضرورت ہوتی ہے جنابے سپیکر جو پرائیویٹ لیمٹیڈ کامپنی ہوتی ہیں کیونکہ انہیں اپنی چیزیں سیل کرنی ہوتی ہیں وہ ٹی وی پہ آ کر بیل بورڈ لگا کر وہ چیزیں سیل کرتی ہیں گورنمنٹیں اپنی پرفارمنس سے سیل کرتی ہیں وہ اپنی پرفارمنس دے کے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ہم یا ہمارا یہاں رٹ آف گورنمنٹ ہے یہ ڈیمانڈ نمبر ستارہ فنڈ فار پبلک سٹی کمپین اپ پروینچل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بیس کروڑ روپیہ سر یہ کس چیز کا بیس کروڑ روپیہ ہم کو پرائیویل لیمٹیڈ کامپنی ہے یہ آہل شریف لیمٹیڈ کامپنی ہے کہ اپنی تصویریں بنا کے وہ ہینگر کریں گے اور نیچے ایک مٹیرل لکھ دیں گے مٹیرل پڑا نہیں جاتا تصویر ہی تصویر ہوتی کیا یہ اس پرپس کے لیے بیس کروڑ روپیہ رکھا گیا جناب سکتا ہے کوئی ڈیٹیل نہیں ہے کہ کس چیز کی پبلک سٹی کرنی ہے آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں گورنمنٹ اپنی رٹ پیدا کرے گورنمنٹ ریلیف دے غریب آدمی کو گورنمنٹ ایجو سیکٹر میں ایجوکیشن سیکٹر کو پرموٹ کرے وہاں اپنے آپ کی لٹ دکھائے ایگری کرشکوں کو پرموٹ کر کے دکھائے ان چیزوں پہ آپ کا فوکس نہیں ہے تصویریں بینرز ان پہ بیس کروڑ پیدا رکھا گیا جس بھی کوئی جسٹیفکیشن نہیں اسی طرح جناب سکتا ہے یہ پولیس دس عرب روپیہ دس عرب روپیہ جناب سکتا ہے یہ دو چیزیں میں پڑھوں گا بڑی سننے والی ہیں کیا بارہ کروڑ عوام چودہ کروڑ عوام جو پنجاب کی ہے اس نے آٹھ فروری کو یہ مینی ڈیٹ نہیں دیا کہ حقیقی لیڈر جو ہے وہ پی ٹی آئی کا عمران خان ہے آج ہم جتنے منخل نمینے ہیں یہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کی وجہ سے ہیں یہ اس کا ووٹ لے کے ہم آئے ہیں سر یہ سنیں ذرا سنیں ذرا ایک اللہٹمنٹ آف ایڈیشنل فنڈ تو میٹ دا ریکوائرمنٹ دیورنگ دا آن گوئنگ لانگ مارچ پی ٹی آئی بائی دا پی ٹی آئی دیورنگ کرنٹ یہ دوہزار بائیس تیس جناب سپیکر کیا یہ ہم جتنے نمیندے ہیں لاکھوں لوگوں کی ہم نمیندگی کر رہے ہیں اور پورے پنجاب کی اسی پرسنٹ عوام نے یہ فیصلہ دیا تھا عمران خان کے حق میں کیا ہم اس پاکستان کے شہری نہیں ہیں کیا آرٹیکل کانسٹریشن کا آرٹیکل سولہ فریڈم آف اسمبلی ہمیں حق نہیں دیتا کیا آرٹیکل نائنٹین فریڈم آف سپیچ ہمیں حق نہیں دیتا تو یہ پانچ کروڑ پر کسی اس کے لئے رکھا جناب سپیکر دوسرا خرچہ سنیں ذرا دوسرا جناب سپیکر جناب سپیکر سنیں فوڈ ریلیٹڈ ایکسپینس دیورنگ دا پی ٹی آئی لانگ مارچ پانچ کروڑ پر جناب سپیکر کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں ہمارے اوپر یہ سارا کریپشن کا پیسہ ہے کریپشن کرنے کے لئے پیسہ رکھا گیا ہے کیا ہمیں لانگ مارچ کرنے کی اجازت نہیں ہے ہمیں کانسٹریشن اجازت نہیں دیتا کیا یہ پٹواری ہی یہ کام کر سکتے ہیں کیا عوام کے کیا قیدی نمبر آٹھ سو چار کے جو جانسار لوگ ہیں اس کو وائنڈ اپ کرے آخری تیس سیکنڈ پلیٹ یہ میں کرتا ہوں جناب سپیکر جناب سپیکر ایک ہزار پیج کی بک ہے ایک ہزار پیج کی بک ہے آپ کیا مجھے پانٹ منٹ میں ایک ہزار پیج کی بک ہے میرے سب دیکھیں بڑی طویل گفتگو کی ہے لیڈر آف اپوزیشن نے آنچ منٹ جو ہے نا ہر ہونیربل میمبرز جناب سپیکر میں اگر آپ کو زیادہ ٹائم دوں گا تو ادھر سے بھی مجھے زیادہ ٹائم دینا پڑے گا ہم نے ہاؤس کو چلانے ہم نے ہاؤس کو چلانے ہم نے ہاؤس کو چلانے ہم میرے صاحب آپ کا پوائنٹ آگئے ہیں نا آخری تیس سیکنڈ ہے پلیز وائنڈ اپ کریں لانگ مارچ کے پانچ کروڑ پر رکھا گیا شرم آنی چاہیے قریشی صاحب تشریف رکھیں گی پولیس کو جس میں پانچ کروڑ بڑے ایم ایشوز پر بات ہو رہی ہے آپ ٹائم دے ایسا نہ کریں جناب سپیکر پانچ کروڑ کھانے کے لیے رکھا لانگ مارچ کے کھانے کے شرم آنی چاہیے جناب سپیکر یہ ہماری افاظت کے لیے ہاں آگے دیکھیں سر جناب سپیکر ایک اور فنڈ ہے آئیٹم نمبر ہے فائیف ریکوئرمنٹ آف نیو ویکٹس فار پنجاب پولیس پانچ عرب روپیہ سر یہ پانچ عرب روپیہ ہم نے تو صرف پچھلے ایک سال میں دیکھا ہے کوئی گاؤں کوئی محلہ کوئی ایسا نہیں ہے جہاں اس پولیس کے غنڈوں نے اس کالی اس وردی میں پہنے ہوئے آہ ایک جو مافیا ہے اس نے کوئی ایسا گھر نہیں ہمارا چوڑا کوئی ہماری چادر چار دواری کا تقدس نہیں جہاں پامال نہ کے آؤ اب وہاں یہ گھسے نہیں ہیں جناب سپیکر یہ پانچ عرب روپیہ ان کو اس مقصد کے لئے یہ ہمارے محافظ ہے کہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے ہماری عزتوں پہ کھیلنے والے ہمارے گھروں کو پامال کرنے والے لوگ ہیں اور ان لوگوں کو ہم پانچ عرب غریب بابام کا پیسہ لے دیے جناب سپیکر نے جناب سپیکر میری بات جناب سپیکر بہت طویل فیرشتہ یہ ہے سب کو موقع دینا ہے ہر کسی نے بات کرنی ہے دس عرب روپیہ رکھا گیا ہے میں آج آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ ہماری اسمبلی کا جو پولیس سیشن ہے کلہ گوجر سنگ ہے یہ میرے پاس فائی آ رہا ہے تحریر ہے میرے پاس یہ میرا رائٹ ہے کنسٹوشنل رائٹ ہے کہ میں جو بھی تحریر دوں گا وہ باؤنڈ ہوں گے سر جناب سپیکر میں آپ کی توجہ ہو چاہتا ہوں جناب سپیکر یہ چار سو بیس چار سو اٹھار چار سو کتر کی فیار ہے تحریر ہے میرے پاس کہ اس ہاؤس میں جتنے چور بیٹھے ہیں جنہوں نے چار سو بیس کر کے جی بہت شکریہ میہ صاحب بہت شکریہ جی محترم جناب